دوستو نہ ندی نہ طلاب اور نہ ہی جھرنا پھر بھی سعودی عرب میں کیسے پانی کی کمی نہیں ہے اور ہمارے دیس میں دو سو سے ادھیک ندیاں ہیں جس میں باڑ کی بھی سمسیاں ہوتی ہے لیکن اس کے باوزود بھی ہمارے دیس میں پینے کی پانی کا سمسیاں بنی رہتی ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم سعودی عرب کے بارے میں بات کریں گے دوستو سعودی عرب ایک ایسا دیس ہے جہاں کوئی ندی نہیں ہے پانی کے نیچرل سورس جیسے طلاب جھرنا بھی نہیں ہے کچھ کوئے وہاں پانی پینے کے ضرورت ہیں جس میں پانی اب سک چکا ہے ایسے میں یہ دیس اپنے لوگوں کی پانی کی مانگ کیسے پورا کرتا ہے جہاں آبادی اور پانی کی مانگ دونوں ہی دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے دوستو سعودی عرب رگستان میں بسا ہے جہاں کوئی استھائی ندی یا جھرنا نہیں ہے دیس میں پانی کم ماترہ میں ہی اپلپ ہے اور بہت قیمتی ہے دیس میں پانی کے ریسورسز کو لے کر کسی طرح کی بھلوتری نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی مانگ لگتار بڑھتی جا رہی ہے آئیے جانتے ہیں آخر کیسے پانی کی کمی کو پورا کر لیتا ہے سعودی عرب دوستو اس دیس میں پانی کی سمسیہ کا حل کرنا یہاں تیل نکالنے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے پانی سب کو ملے اور پانی کی ضرورت پوری ہو اس سے نپٹنے کے لیے سعودی عرب نے تمام پریشانیوں کے باوجود ایسے نئے نئے طریقے ازاد کیے ہیں جس سے وہ اپنے دیس میں پانی کی مانگ کو پورا کر پا رہا ہے پانی سے جڑے سبھی معاملے پانی اور منسٹری آف پاور کے حوالے ہیں سعودی عرب میں ایک بھی ندی یا جھیل موجود نہیں ہے ہزاروں سالوں سے سعودی عرب کے لوگ پانی کے لیے کموں پر نرور رہے لیکن بڑھتی عبادی کے قارن انڈرگرانڈ وارٹر کا ہارنیس بڑھتا گیا اور اس کی بھرپائی نیچرل روپ سے ہوئی نہیں دھیرے دھیرے کوئیں کی گرائی بڑھتی گئی اور وہ وقت بھی آ گیا جب سارے کوئیں سک گئے سعودی عرب میں پانی کا اہم سورس ایکوی فرس ہے ایکوی فرسی میں انڈرگرانڈ روپ سے پانی کا کلیکشن کیا جاتا ہے دوستو سن انیس سو ستر میں سرکان نے ایکوی فرس پر کام شروع کیا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیس میں ہزاروں ایکوی فرس بنائے گئے ہیں انہیں سیری اور ایگری کلچر دونوں ضرورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے ایکوی فرس میں انڈرگرانڈ طور پر پانی کا کلیکشن کیا جاتا ہے دیس میں ہزاروں کی سنکھیاں میں بنائے گئے ہیں دوستو دیس میں پانی کا دوسرا اہم سورس سمندر ہے سمندری پانی کو پینے کا لیک بنانے کی پروسس کو بیسیلی سے نس کہتے ہیں سعودی عرب دنیا میں بیسی لینیٹیڈ وارٹر کا سب سے بڑا سورس ہے سیلین وارٹر کنورزن کارپوریشن ٹونٹی سیون بیسیلی نیشن اسٹیشن کو آپریٹ کرتا ہے اور اس سے تھری میلین کیوبیک میٹر پوٹیبل وارٹر ہر دن نکلتا ہے یہ پلانٹ سہروں میں استعمال ہونے والے ستر فیزدی پانی کو اپلت کراتے ہیں اور ساتھی انڈسٹریل کے استعمال لائق پانی بھی اپلت کراتے ہیں الیکٹرک پاور جنریشن کے بھی یہ اہم سورس ہے دلہا سمندری پانی کو کھاری پن سے مک کرانے کی تقنیق اپنانا بہت مہنگا ہے یعنی اس کی لاغت ون تھاؤزن ڈالر پرتی ایکڑھ فوٹ آتی ہے جبکہ صدارت طریقے سے پانی کے سورسے پانی کو پیور بنانے کی پروسس پر دو سو ڈالر پرتی ایکڑھ فوٹ کا خرچ آتا ہے ڈی سیلینیشن کی تقنیق دھیرے دھیرے ایڈوانس ہو رہی ہے ملٹیپل دیسوں کے ویڈیانک اس کا سمدھان ڈھونڈنے اور اسے کم لاغت والا بنانے کی کوسیسوں میں جڑے ہوئے ہیں اور قیمتے کم ہونے بھی لگی ہیں ڈی سیلینیٹڈ پانی کے سب سے ادھیک یوزر سعودی عرب کویت سنیوکت عرب امیرات قطر بہرین آدھی ہیں جو کہ ڈی سیلینیٹڈ پانی کا لگ بھگ ستر فیزدی اپیوگ کر لیتے ہیں جبکہ اتری افریقہ میں لیبیا اور الجیریا یا خپد پورے ویسوے کے اتپادن کی چھے فیزدی ہیں اسی جگہ بار کی صورت میں پانی کو سنگرائد کرنے کا کام آتے ہیں دو سو سے بھی جادہ باندھ سولہ بیلین کیوبک فیٹ پانی کا کلیکشن سرانہ کرتے ہیں کچھ بے حد بڑے باندھ وادی زیزان وادی فاطمہ وادی بیسا اور نظران میں استیتھ ہیں اس پانی کو ایگری کلچر کے لیے اپیوگ میں لائے جاتا ہے اسے لمبی فیلی نہروں کے ذریعے دیس کے کونے کونے میں پہنچایا جاتا ہے دیس میں پانی کو ریسائیکل کر کے بھی اسے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے سعودی عرب کی کوسیز رہتی ہے کہ کم سے کم سہری علاقوں میں گھرلو استعمال کے لیے چالیس فیزدی پانی کو ریسائیکل کر کے اپلت کرائے جائے اسی کوسیز میں ریا جدہ اور کئی دوسرے بڑے انڈسٹریل سنٹرل میں ریسائیکل پلانٹ تیار کیے گئے ہیں ریسائیکل پانی کو سچائی اور سہری پارکوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کل ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب ان دیسوں کے لیے ادھارن ہے جہاں پانی نہیں ہے جہاں ابنڈنس ہے لیکن اس کی خوب بربادی ہوتی ہے اب تو سعودی عرب کا پانی بچانے کا ابھیان اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ یہاں فلو اور سرجوں کی کھیتی بھی ہونے لگے یہ لہراتیں کھیت سعودی عربیہ کے ہی ہیں دوستو آج کے وقت میں پانی کا سمسیا پورے دنیا میں ہر جگہ ہے جہاں لوگوں کو پانی صحیح سے مل نہیں پاتا سعودی عربیہ اپنے پیسے کے دم پر پانی کی کمی کو ختم کر دیا لیکن دنیا میں ایسے بھی جگہ ہیں جو پانی کے ایک بھونتے لیے بھی ترستے ہیں ہمارے بھارت میں بھی مہراشت اور آہستان میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ لوگوں کو کئی کلیومیٹر تک پیدر چلنا پڑتا ہے پانی کے وجہ سے پوری دنیا میں ہر سال 20 لاکھ سے بھی زیادہ بچے کی جان جاتی ہے آج کے وقت میں ہمارے پاس جتنا بھی پانی کونہ ہوں ہمیں حساب سے یہ خرچ کرنا چاہیے کیونکہ ہر بھونت کا حساب دینا پڑے گا دوستو آج کے یہ ویڈیو کیسے لگی پانی کے خاپت کو لے کر آپ کا کیا رائے ہمیں کمنٹ باکس پر جرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا تو لائک اور سسکرائب جرور کر دیجئے گا تھنکیو فر واشنگ گوڈ بائی ٹیک کیا